بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دن کی مرگی اگر آپ پالیں تو اس کو مرگی تیار ہونے تک کتنا خرچ آئے گا اور اس کی ساری فیزیبلٹی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کی مکمل تفصیل پر بات کریں گے کہ اگر آپ اس مہینے میں اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے آگے اپریل کے مہینے میں آپ کا اگر مرگی ڈالنے کا پلان ہے ایک دن والی آپ مرگی ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فائدے ہوں گے سیزن کے حوالہ سے آپ کی اچھے بکے گی اور انڈے کی پروڈکشن اگر آپ اس سے لیں گے تو وہ خاطر خاطر کتنا آپ کو منافع دے کے جا سکتے ہیں سب سے پہلے سیزن کے حوالہ سے بات کریں گے کہ ابھی اپریل کے مہینے میں اگر آپ کا چوزہ ڈل جاتا ہے تو مزید اس کو پانچ مہینے درکار ہوتے ہیں انڈے والی بڑی مرگی بننے کے لئے اور اب پانچ مہینے کی کیلکولیشن کریں تو اگست کے آخر میں یہ آپ کا چوزہ بڑی انڈے والی مرگی تیار ہو جائے گا اور سبتمبر کے مہینہ اگر پورا گزر بھی جائے اور اپنی یہ پیک پروڈکشن لے لے تو اکتوبر کے مہینے کے سٹارٹ کے اندر سے ہی انشاءاللہ یہ مرگی اپنی پیک پروڈکشن پہ 65% 70% تک آپ کو انڈے کی پروڈکشن شروع کر دے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سردیوں کے چار سے پانچ مہینے ہیں ان کے اندر آپ کی مرگی اچھا خاصا انڈے کی پروڈکشن دے گی اور جتنا زیادہ انڈے کی پیک پروڈکشن آئے گی اتنا ہی آپ کو زیادہ اس سے منافع ہوگا تو یہ ایک چھوٹا سا ایسٹی میٹ تھا سیزن کے حوالہ سے جو ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو سمجھانی تھی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ڈالیں گے تو خرچہ کیا ہے چوزہ کتنے کا ہے اس کے بعد تیار ہونے میں تقریبا کتنا خرچہ لے جاتی ہے ایک مرگی اور اگر ہم ایک ہزار کا فلوک ڈالنے ہیں تو ہماری ذہن میں کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے کہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم ایک ہزار مرگی کو آسانی سے پال سکتے ہیں اور بعد میں انڈا بیچ کے اس سے منافع کما سکتے ہیں تو سیکسنگ کے بعد ہیچڈی کے اندر ایک دن کی جو مرگی کا ریٹ ہے آج کا وہ سکسٹی ایٹ رویز ہے اٹھارٹ روپے مرگی کا ریٹ ہے اور یہ ریٹ اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے ہر گولڈن مستری کا جو فارمر ہے جو کہ پہلے سے فارمنگ کر رہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بہترین فارمنگ ہے ابھی اور وہ ہر بندہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہی مرگی خرید رہے اور ابھی اس کا ریٹ اسی وجہ سے زیادہ ہے تو جو بھی فارمر حضرات ابھی فارمنگ کر رہے ہیں ان کو ایک برادرانہ یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک دن والی مرگی ڈالیں تاکہ اس سے آپ کو سردیوں میں اچھے اندے کی پروڈکشن آسکے اب ایک ہزار چوزہ فور اگزمپل یہ آپ کا اٹھارٹ ہزار روپے کا صرف چوزہ ہو گیا اس کے بعد فیڈ پر اگر بات کریں تو سیونٹی پرسنٹ انویسمنٹ صرف فیڈ کے اوپر لگے گی ایک مرگی آپ کی تقریباً تیار ہونے تک پانچ مہینے کے عرصے تک جو فیڈ کھائے گی تقریباً اس کے اخراجات اگر آپ نکالیں تو ہمارے تجربے سے تقریباً ایک مرگی ساڑھے چھے سو روپے تقریباً آج کل کے جو فیڈ کے ریٹ سیل رہے ہیں تقریباً ساڑھے چھے سو میں تیار ہوگی آپ کے فارم کے اوپر اور اگر آپ اس کو ایک ہزار سے ملٹیپلائے کر لیں تو ٹوٹل آپ کے پاس ایسٹی میٹ آجے گا کہ اتنی انویسٹمنٹ میرے پاس ہو تو میں ایک ہزار مرگی کو پال سکتا ہوں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اتنی نہیں بھی ہے آپ پانچ سو مرگی تیار کریں جب وہ مرگی تقریباً مہینے دو مہینے کی ہو جائے اس میں سے عادی سیل کر دیں جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان میں سے دوبارہ فیڈ کی پرچیزنگ کر کے آپ باقی مرگی پال سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اگر پانچ سو مرگی بھی آپ کی تیار ہوتی ہے کم سے کم بھی پانچ سو مرگی روزانہ کا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو انڈا اور تین سو انڈا اگر آپ ایک دن سے ملٹیپلائے کریں تیس روپے کا ریٹ ہے تین تین نو یعنی کہ روزانہ کا آپ کا نو ہزار روپے ہے تو گولڈن مستری کی فارمنگ کے اندر خاص طور پر جو دیسی مرگی کی فارمنگ ہے انڈے کے کاروبار کے لئے وہ کافی منافع بخش ہے اور کافی فارمن حضرات سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتے ہیں تاکہ سیزن میں جا کے جب ان کی مرگی تیار ہو تب کسی اور کی مرگی تیار نہ ہو اور وہ اپنی مرگی ڈیمانڈ کے ساتھ اگر بیجنا چاہیں تو بیج لیں اگر نہیں تو وہ اس سے انڈے لے کر اچھا خاصا انڈے کا کاروبار کر سکتے ہیں تو ایک دن کی مرگی کے حوالے سے کافی دوستوں کے سوال تھے وہ کلیر کی ہیں آج کی ویڈیو میں اگر کسی بھائی کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں باقی میڈیسن کے ویکسینیشن کے خراجات اگر آپ سارے ڈالیں بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار مرگی کے لیے پانچ سے دس ہزار سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتے تو یہ مکمل تفصیل تھی اسٹیمیٹ آپ کو دے دیا ہے انویشمنٹ کا بھی جو بھی بندے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دن کا چوزہ آپ کو مل جائے گا مرگی بھی مل جائے گی مکس چوزہ بھی مل جائے گا ہماری ہیچری سے تو انشاءاللہ مکمل ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو یہ سہولت دی جائے گی تو آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اقتطام کرتے ہیں اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ